پنجاب اسمبلی میں گزشتہ دینوں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے رکنے اسمبلی خلیل تاہر سندو نے نیو کیمپس لاہور میں واقع پروفیسر وارش میر انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے کے حکومتی فیصلے کی شدید مضمت کرتے ہوئے پیکر پنجاب اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ پروفیسر وارش میر کی پاکستان کے لیے خدمات کے پیش نظر اس فیصلے کو واپس لیا جائے اور نیو کیمپس انڈر پاس کا نام دوبارہ وارش میر انڈر پاس رکھا جائے اس پر سپیکر پنجاب اسمبلی چوتری پرویز الہی نے خلیل تاہر سندو کی تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے وزیر قانون راجہ بشارت کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے کو خود دیکھیں انڈر پاس کا نام دوبارہ وارش میر انڈر پاس رکھنے کے حوالے سے فوری طور پر کارروائی کی جائے یاد رہے کہ بائیس اگر سن دوہزار انیس کو حکومت پنجاب کے احکامات پر سٹیڈ ڈسٹرک گورنمنٹ لاہور نے قائد زوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے کینال روڈ پر واقع پروفیسر وارش میر انڈر پاس کا نام رات و رات تبدیل کر دیا تھا حکومت کے اس فیصلے کو مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں، مذہبی جماعتوں، صحافیوں اور کالمنگاروں کی بڑی تعداد نے تنقید کا نشانہ بنائے تھا پروفیسر وارش میر ایک نام پر دانشور، لکھاری، مصنف اور استاد تھے جن کی گران قدر صحافتی خدمات کے اعتراف میں ریاست پاکستان نے انہیں ملک کے عالی ترین سیول عزاز حلال پاکستان سے نوازا تھا بعد ازہ مارچ سن دوہزار تیرہ میں پروفیسر وارش میر کی صحافتی خدمات کے اعتراف میں پنجاب یونیورسٹی کے علاقے میں واقع نیو کیمپس انڈر پاس کو ان کے نام سے منصوب کیا گیا تھا ویسے بھی وارش میر نے جامعہ پنجاب لاہور کے شعبہ صحافت میں تقریباً تیس برس بطور استاد خدمات سے انجام دی اور وفات کے بعد ان کی تدفین بھی لاو کالی جامعہ پنجاب کے قبرستان میں ہوئی تاہم وارش میر وہ واحی شخصیت نہیں تھے جن کے نام سے کسی انڈر پاس کو منصوب کیا گیا دراصل سن دوہزار تیرہ میں لاہور کے ایک درجن سے زائد انڈر پاسز اور سڑکیں ملکے چاروں صوبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات کے ناموں سے منصوب کی گئے ان میں فیض احمد فیض، حبیب جالب، اشفاق احمد، جسٹس اے آر کارنیلیس، استاد دامن، چودری رحمت علی، اشار خان خٹک لیاقت علی خان، چاکر آزم رند، جسٹس اے آر کیانی اور پترس پخاری بغیرہ شامل تھے تاہم اچانک چھ برس باد لاہور کی زلعی انتظامیہ نے نیو کیمپس انڈر پاس کے دونوں طرف سے بارش میر انڈر پاس کے بورڈز اتار دیئے اور انڈر پاس کا نام تبدیل کر دیا ایسا کیوں کیا گیا، کس کے کہنے پر کیا گیا اور کس وجہ سے کیا گیا؟ اس حوالے سے کسی مطالقہ ادارے یا شخص کے پاس کوئی جواز یا جواب موجود نہیں تھا تو حصوصاً اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے پایا کہ جب سب انڈر پاسز اور سڑکیں نامور شخصیات کے نام پر ہیں تو صرف اس ایک انڈر پاس کا نام شخصیت سے تبدیل کر کے ایک علاقے سے کیوں منصوب کیا گیا؟ تاہم یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ انڈر پاس کا نام بدلنے کے عقامات عالی حکومتی اہلکاروں کی جانب سے آئے جس کے بعد رات و رات اس کا نام بدل دیا گیا پروفیسر وارس میر اپنے دور کے ایک ممتاز صحافی، دانشور اور علمی شخصیت تھے جنہوں نے جنرل زیال حق کے آمرانہ دور میں اس وقت اپنی جرتمندانہ تحریروں کے ذریعہ آواز حق بلند کی جب زیاد جنتا نے پاکستان میں میڈیا کی آزادی کو پابندے سلاسل کیا ہوا تھا پنجاب انیورسٹی کا شعبہ بلاگیات کے سربراہ ہونے کے علاوہ وارس میر نے یہاں تقریباً تین اشرے تک صحافت پڑھائی وارس میر ملک کے مشہور و معروف اردو اخوارات میں بے واقمہ زمین اور فکر انگیز کالم بھی لکھا کرتے تھے آپ نے سچائی کے لیے لکھو اور لوگوں کی آواز بن کر بولو کے مصلاح ایک مشن کے ساتھ پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی پروفیسر وارس میر کی تحریر کردہ کتابوں میں ہرگیت فکر کے مجاہد کیا عورت آدھی ہے فوج کی سیاست پلسوے خوش آمد اور پاکستان کی درباری سیاست و صحافت شامل ہیں آپ نے اپنے اصولوں کی خاطر 48 سال کی عور میں جولائی سن 1987 کو جان کا نظرانہ پیش کر دیا